اب یہ پتہ نہیں کہ چیما صاحب ہمیں لولی پوپ دے گئے ہیں یا ملک شکیل صاحب نے دیئے ہیں یہ تو ان دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے نا جی زین بخاری صاحب بھی ادھر خود مختیار آباد آئے ہیں ان کا جلسہ تھا ان سے بھی کہا ہے انہوں نے کہا جی یہ کام بس تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا جس سے کہتے ہیں وہ اگلے کے گلے میں جو ہے نا جی وہ گھنٹی ڈال دیتا ہے کہ اس بندے نے کرنا ہے اسلام علیکم اہم وآکم عزبان کمرل اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مراجی ٹوٹیوب چینل اس وقت میں زلہ بحول پر کی تحصیل حاصل پر میں اختیار آباد بہاڑی روڈ جو مین روڈ ہے وہاں پہ موجود ہوں یہاں پر آئے روڈ جو ہے وہ پانی کا پائپ پھٹ جاتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے جو تو یہاں پر سلاب کا منظر پیش ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے جو صاحب کا جو ہے وہ وزیر تھے جو تارک بشیر چیما صاحب ان کے جو ہیں دیوانے ان کے فین وہ موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی حکومت رہی ہے یہاں پر جب ان کی حکومت رہی ہے دور اقتدار میں انہوں نے کیا کام کیے اور انہوں نے ان سے کیا وعدے لیے انہوں نے کیا وعدے کیے کیا پورے کیے ان سے مکمل تفصیل جانا چاہیں گے جی بھائی جن جی سر میں چیما صاحب کا ورکر ہوں جی اور الحمدللہ آج تک چیما صاحب کے ساتھ ہوں سر ایسا ہے کہ چیما صاحب سے میری ملاقات ہوئی بستی خیرہ دے جلسے میں تو میں نے ان سے سپیشلی یہ ریکویسٹ کی کہ چیما صاحب وہ مختیار آباد والا روڈ ہے اس کا مسئلہ حل کروا دیں آپ یہاں پر گرانٹے دے رہے ہیں شہر میں دے رہے ہیں اور کئی علاقوں میں آپ کے کام بہت رہے ہیں تو میربانی کریں یہ مختیار آباد والا جو روڈ ہے نا جی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے یہ مسئلہ پہلے حل کروا دیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ جو ہے نا جی ملک شکیل صاحب کو فنڈ دے دیا ہے آپ ملک شکیل صاحب کے پاس جائیں اور یہ روڈ جو ہے نا جی یہ دو چار دنوں میں کام شروع ہونے والا ہے تو سر یہ کہنا ہے کہ چیما صاحب آپ پھر ملک شکیل صاحب کے پاس گئے تھے سر ملک شکیل صاحب ہمارے محلے دار ہیں ان سے پتا کیا تو کوئی فنڈ نہیں ہے جی آخر سر آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں فنڈ جناب کے پاس گیا ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ کام نہ کرواتے اب یہ پتا نہیں کہ چیما صاحب ہمیں لولی پوپ دے گئے ہیں یا ملک شکیل صاحب نے دیا ہے یہ تو ان دونوں پارٹیوں کو پتا ہے نا جی ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے چیما صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس روڈ کا فنڈ جو ہے وہ ملک شکیل صاحب کے پاس چلا گیا زین بخاری صاحب بھی ادھر خود مختیار آباد آئے ہیں ان کا جلسہ تھا ان سے بھی کہا ہے انہوں نے کہا جی یہ کام بس تھوڑے دنوں میں ہو جائے گا جس سے کہتے ہیں وہ اگلے کے گلے میں جو ہے نا جی وہ گھنٹی ڈال دیتا ہے کہ اس بندے نے کرنا ہے حالانکہ دور اقتدار میں جو ہے وہ چیما صاحب تھے جی جی تو چیما صاحب وزیر تھے تو حالانکہ وہ چاہتے تو یہ کام ان کے لیے ممولی تھا تو آپ نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کتنی بار ریکویسٹ کی کہ یہ کام کروایا جائے کتنی ملاقاتیں کیا آپ نے سر میرے علاوہ کئی لوگ حاصل پور کے سیٹیزن ہیں انہوں نے متعدد بار جا کے ریکویسٹ کی ہے یہ اگلے دنوں ڈی سی صاحب بھی آئے ہیں ان سے بھی ایک سوشل میڈیا ورکر تھا اس نے کہا ہے تو انہوں نے کہا جی یہ ہو جائے گا میں ڈی سی صاحب کے پاس خود کیا ہوں میری ملاقات ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے میرے پاس وہ جو درخواستیں ہیں وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں ڈی سی صاحب نے آگے مجھے اے ڈی سی آر کے پاس بھی دیا کہ وہ ان کا کام ہے انہوں نے مجھے آگے بھی دیا تو میں اتنی مطلب کہ اہل نہیں تھا کہ میں اگلے اگلے بندے کے پاس جاتا رہا ہوں کیونکہ پتہ ہے کہ لولی پوب ملنا ہے ہر بندے سے ٹھیک ہے نا جی اب جب مقامی انتظامیاں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تو ہم کس کس کے پاس جائیں کوئی ہمیں ایک بندے کا پتہ ہو نا جی اس بندے نے یہ کام کرنا ہے بندہ اس کا جا کے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے کہ بھائی اٹھ اور ہمارا کام کروا جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ ہم جو ہیں جو صاحب کا وزیر تارک وشیر چیما صاحب ہیں ان کے پاس بار بار گئے ان سے ریکویسٹ کی ڈی سی صاحب کے بیاس گئے اور بڑے بڑے افسران سے ملے مجودہ جو ہیں یہاں کے ایم پی اے وہاں سے بھی ان سے بھی ملاقات کی لیکن ہم کو صرف حوصلہ ہی ملا ہمارا کام نہیں ہو سکا اور ہم حکامے والا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہ اس لاب کی پریشانی سے دور کیا جائے جہاں سے جب کوئی موٹر سیکل گزرتا ہے کوئی چیز گزرتی ہے تو دکانوں کے اندر ہمارے پانی چلا جاتا ہے تارک بشیر چیما صاحب جو ہے ان سے بھی بہت بار ریکویسٹ کی ہے انہوں نے آگے ریفر کر دیا کہ فلاں بندے کو جا کے کہیں لیکن ہمارا کام نہیں ہو سکا حکامے والا سے یہ ریکویسٹ ہے جتنی جلدی ہو سکا ہے ہماری اس پریشانی سے ہمیں نجات دلائی جائے جیسا کہ آپ فوٹیج کے اندر دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کے اندر یہاں کے جو مناظر ہیں سلاب کے مناظر ہیں ٹریکٹر گزر رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو دوسرے آگے دوسرا ٹریکٹر بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ جو آئے روز گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور کتنی پریشانی ہیں یہ ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریکٹر ہے ایک ٹریکٹر دوسرے کو کہنچ رہا ہے وہ کتنی پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے اور یہ کتنی لوڈنگ ہے پریشان ہے تو غریب پریشان ہے اور یہاں پہ جو ہیں وہ کروڑوں کی لکھوں کی جو گاڑیاں ہیں جو ایم پی ایم 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 نے حضرات ہیں وہ تو گزر جاتے ہیں لیکن ان غریبوں کا کیا قصور ہے جن کے ووٹ سے آپ کو ایم پی ایم کی سیٹ ملی جن کے ووٹ سے آپ کو ایم ایم کی سیٹ ملی لیکن ان کو اقتدار جب آپ کو اقتدار ملا آپ کو موقع ملا تو عواموں ناس کو سوائے پریشانے کے کچھ نہیں ملا حکامے والا سے یہ ریکویسٹ ہے جلدی سے جلدی اس پریشانے سے ہمیں نجات دن لائی جائے اور ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ